عرب پیدا کس دین کو تھامنے والے پیچھے عجب میں ایسے کامل لوگ اٹھے حدیث میں ہے کہ جب آپ سے وَآَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُبْهِمْ کی نصبت سوال کیا گیا تو سلمان فارسی کے شانہ پر ہاتھ رہ کر فرمایا کہ اگر علم یا دین سرعیہ پر جا پہنچے تو اس کی قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی لے آئے گا شاہ ازازم سیوتی رحمت اللہ علیہ جو شافی المذہب ہیں ان کا ذکر کیا ہے وغیرہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس پیشگوئی کے بڑے مصداق حضرت امام آزم ابو حنیفہ النومان ہیں رحم اللہ تعالیٰ اب یہ وہ تفسیر ہے جس میں امام آزم بھی لکھا ہے اس آیت کی پیشگوئی کا مصداق بھی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے اور شافاند پوری دنیا میں اسی قرآن پاک کو پھیلا رہے اسی قرآن پاک میں دوسری جگہ سورہ محمد کے آخر میں بھی لکھتے ہیں آیت کریمہ یوں ہے سنتے ہو تم لوگ تم کو بلاتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ بَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْوْا نفس ہے پھر تم میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا اور جو کوئی نہ دے گا سو نہ دے گا آپ کو وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْخُقَرَا اللہ دے نیاز ہے اور تم محتاج ہو وَإِنْ تَتَوَلُّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ سُمَّ لَا يَقُونُ أَمْثَالَكُمْ اگر تم پھر جاؤگے تو بدل لے گا اللہ اور لوگ تمہارے سوا پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح کے اس پر مولانا لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالی جس حکمتوں مسلط سے بندوں کو خرج کرنے کا حکم دیتا ہے اس کا حاصل ہونا کچھ توم پر منحصر نہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ منت منے کے خدمت سلطان میکنی منت عزو شناز کے بخدمت بداشتت اگر تو بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے تو اس پر احسان نہ کرنا کہ اگر میں نہ ہوتا تو بادشاہ کو پانی کون بلاتا اگر میں نہ ہوتا تو بادشاہ کا بشتر کون بچھاتا اگر میں نہ ہوتا تو بادشاہ کی جوتے کون اٹھا کے رکھتا فرمایا کہ تو ایک طرف ہو ہزار آدمی یہاں اس خدمت کے لیے آنے کو اور تیار ہیں تو بادشاہ پر احسان نہیں بلکہ بادشاہ کا احسان ماننا چاہیے کہ بادشاہ نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں دین پر خرج کرنے کے دیتے ہیں تو وہ اللہ پر احسان نہیں ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری کچھ خدمت جو ہے اس کو قبول کرنے کا قبول فرمائی اور ہمیں موقع دیا تو فرمایا فرض کیجئے تم اگر بکل کرو اور اس کے حکم سے روح گردانی کرو گے وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا جو تمہاری طرح بخیر نہ ہوگی بلکہ نہائیت فراخ دلی سے اللہ کی حکم کی تعمیل اور اس کی راہ میں خرج کرے گی بہر کیف اللہ تعالی کی حکم تو مسئلت تو پوری ہو کر رہے گی ہاں تم اس شادت سے معروب ہو جاؤ گے حدیث میں ہے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس کی قوم اور فرمایا خدا کی قسم اگر ایمان سریعہ پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو اتار لائیں گے الحمدللہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے اس بے نظیر عیسار اور جوش ایمانی کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہ آئی تام فارس والوں نے اسلام میں داخل ہو کر علم اور ایمان کا وہ شاندار مظہرہ کیا اور ایسی زبردستینی خدمات انجام دیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص کو ناچار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ کی پیش انگوئی کے معافی کی یہی قوم تھی جو بوقتِ جرورت عرب کی جگہ پر سکر سکتی تھی ہزارہ علماء و آئیمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وجود ہی اس پیش انگوئی کے شدد پر کافی شہادت ہے بلکہ اس مشارتِ عزمہ کے کامل اور اولی مصدار امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عرضہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کی ان دو پیش گوئیوں کا مخاطب صرف حنفی نہیں شافی بھی اور شافاد حملی ہے وہ جو تقسیم کر رہا ہے قرآن پاک یہ قرآن پاک تقسیم کر رہا ہے تو وہ صحیح تقسیم کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے حرم پاک میں بیٹا تو سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کی پیش گوئی قرآن پاک میں موجود ہے جبکہ کسی اور امام کی پیش گوئی کا اچارہ قرآن پاک میں موجود نہیں اور یہ یاد رکھو خلافہ راشدین کی پیش گوئی بھی قرآن میں ہے یا نہیں یقیناً ہے نا لیکن کسی خلیفہ کا نام نہیں کہ وہاں صدیقی اکبر کا نام ہو فاروقی آزم کا نام ہو لیکن اس پیش گوئی کے مطابق جب یہ خلافہ بنے تو سب نے مان لیا کہ اس پیش گوئی کے مصدعات یہی تھے اسی طرح اس پیش گوئی میں اگرچہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کا قرآن پاک میں نام نہیں ہے لیکن اس دن سے لے کر آج تک اہل فارس میں اتنا بڑا امام پیدا ہوا ہی نہیں جس نے دین کو مکمل طور پر مرتب اور مدبن کروایا ہو چاری امام ہیں جنہوں نے دین کو مکمل طور پر مرتب کرایا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے پھر ان کے شاگرد امام مالک رحمت اللہ لے ان کے شاگرد امام شافی رحمت اللہ لے ان کے شاگرد امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ ان میں امام احمد بھی شہبانی قبیلے کے عربی و نسل ہیں فارسی و نسل نہیں امام شافی بھی متربی قبیلے کے عربی و نسل ہیں فارسی و نسل ہیں نہیں امام مالک بھی اسبہی قبیلے کے عربی و نسل ہیں فارسی و نسل ہیں ایک ہی امام سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ جو ان چاروں میں سے فارسی و نسل ہیں اگر ان چار میں دو فارسین لسل ہوتے تو شاید الیکشن یا سیلیکشن کی ضرورت پڑتی کہ میں اس پر کوئی کا مصداق کون ہے اب جگہ بھی ایک ہے سید بھی ایک ہے اور امیدوار بھی ایک یہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ تو جن کا ذکر امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں آج ہے ان سے بڑا امام اور کس کو کہا جائے اور جو آپ کے نام کے ساتھ امام آزم کا لفظ آتا ہے صاف حیران ہوں گے کہ یہ ایسا مچھور ہے کہ شیعہ کتابوں میں ملتا ہے حرفی کتابوں میں ملتا ہے شاہی کتابوں میں ملتا ہے مالکی کتابوں میں ملتا ہے ہمبلی کتابوں میں بھی ملتا ہے گویا سب اس پر اتفاق کرتے ہیں ہمارے غیر مقلق دوستوں کہ یہ کتاب سبیل و رسول تقریباً ہر گار میں ہوتی ہے دیکھئے اس میں بھی یہی لکھا ہے حکیم محمد صادق صاحب سے حال کوتری اس میں لکھتے ہیں خدا تعالیٰ جب کسی کے کوئی کام لینا چاہے تو اس کی طبیعت میں اس کا رجحان اور ملان پیدا کر دیتا ہے آپ کی طبیعت نے یک لکھ پڑھٹا کھایا آپ تحصیلِ علم کی طرح مائل ہو گئے حافظہ بلا کا تھا طبیعت علم کو ایسے جذب کرتی گئی جیسے آگ پانی کو اصل بات یہ ہے کہ خدا کی توفیق اور اس کا فضل آپ کے شاملِ حال تھا اس کو منظور تھا کہ انہی دنیا میں علم کا ایک خاص مرتبہ عطا کرے اور زمانے کا مہتحد بنائے آپ کی طبیعت کی صفائی پاکیزگی ذہن کی رسائی مشہور تھی دماغ بڑا موضوع حافظہ بلا کا قوتِ اسطلال بہت زبردست تھی تائیدِ عزی سے آپ علم کی میراج کو پہنچ گئے آپ کے ہم اثر لا یا نحل مسائل میں آپ کی دل رجوع کرتے تھے علم کی خوبیوں اور برندیوں کے سبب آپ امامِ آزم کے لقم سے مشہور ہو گیا ہے بہت سے لوگوں نے آپ سے علم کی دولت پائی آپ کے شاگرد امامِ علم کے مرتبوں کو پہنچ گیا ہے جس میں امام ابو یوسف امام محمد اور امام زفر بہت مشہور ہے آپ بڑے عابد ظاہر خدا طرح متقی پرہیزگار تھے دل ہر وقت خوفِ الہی سے لبریز رہتا تھا اللہ اللہ کی حضورت ضرور کرتے رہتے ہیں اور بہت کام بولتے تھے بڑے سلیم و طبعہ بلاند اخلاق پسندیدہ طبیعت منتصر مزاد میرنسار بردوار عالم و عمل اور فریشتہ خاصل کے انسان تھے تقویٰ اور خوفِ خدا آپ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر برا ہوا تھا دیانت آپ کی مسلمتی اس لیے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کس طرح کے باقدار نیک متقی خدا ترس اور خصیت ازنی سے لرزہ بر اندام رہنے والے انسان تھے کیا ان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ انہوں نے دانشتہ حدیث کے خلاف قیاس اور آراء کے دفتر تیار کیے ہو ہرگز نہیں اب یہ حکیم صاحب کی کتاب ہے کہ ہمارے گار مقلد دوستوں کے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے انہوں نے بھی سیدنا امام آزم ابو علی پر حمد اللہ کو امام آزم ہی لکھا ہے اور ساری خوبیہ ان میں ہوگے کہ آپ کو امام آزم جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آیا ان ابی حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول صلی اللہ قال آزم الناس نصیبا فیل اسلام آل فارس آزم نصیب فیل اسلام آل فارس لوکا ان اسلام کی سرئیہ لتنال اعتناول رجال من آل فارس اوکما اور ایک روایت میں ہے اِنَّ الْایمَانَ لَوْقَانَ مُعَلَّقًا بِالْعَرْشِ قَانَ مِنْكُمْ مَنْ يَتْلَغْهُ یہ جو سلمان قاسل اختصار کرتے فرمایا لَوْقَانَ تِينُوا مُعَلَّقًا بِسْتُرَيَّ لَكَنَاولَهُ نَاسُمْ مِنَا لَوْقَانَ مَنَاولَهُ 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 جس نے ایک جن بھی ٹوپرادیا اس کا نام بھی کیامت کا زندہ جس بچی نے حنیمتی سعرزادی نے اپنے ہاتھ پر اپاکا نونیاں دیں ہمارے پاتھ ارسمن کو اس بچی کا نام بھی کیامت کا لیہ زندہ رہ گیا اے ابن ایمام سے رسول اللہ فرم کی مبارک زبان سے تو مزا لوگ کو شمعہ نکلتا وہ بھی کیامت تک کے لئے زندہ رہ جاتا آج کے ایک صحابی زندہ ہاتھ میں لے کر آ رہے تھے تو آپ نے مزان فرمایا یا آبا ہر علماء حضر جانتے ہیں کہ یہی نام ان کی کنیت مشہور ہو گئی ان کے نام میں اجتراف ہو گیا ہے کہ نام فاتحہ کتنے اکوار وہ حد سے لکھتے ہیں کوئی کچھ بتاتا ہے نام کوئی کچھ بتاتا ہے لیکن اب حضرت علی کو ہائے کم یا آبا تراب ان کی کنیت بھی دنیا میں مشہور ہو گئی تو جس امام کی بیجوئی فرماتے ہوئے آپ نے لفظ آزم کا اتنا مال فرما دیا تو ان کے نام کے ساتھ امام آزم کا لفظ لازم ہو گئی اپنے بھی امام آزم کہتے ہیں دیگانے بھی امام آزم کہتے ہیں اور حضرت کی پاک زبان سے نکلا ہوا یہ نقل واقعات میں بھی کیسا ثابت ہوگا امام مالک بھی